اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دو آذر تیس کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پشاور ظلمی کو بھائی لگ گیا ہے ایک اور بڑا دھچکہ رومن پاول کے متبادل کے طور پر جو کھلاڑی پی ایس ایل کھیلنے کے لیے آ رہا تھا یعنی کہ رومن پاول کا جو متبادل ہے وہ بھی پی ایس ایل سے باہر ہو چکا ہے تو ظلمی کو ایک اور بڑا دھچکہ لگ چکا ہے پہلے مصیبتیں کم تھیں پشاور ظلمی کے لیے کہ دو سو چاریس بنا بنا کے بھی چیز کر رہے تھے اور اوپر سے جو کھلاڑی متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا وہ بھی پی ایس ایل سے دستبردار ہو گیا رومن پاول کا دھچکہ کام تھا جی ہاں دوستو رومن پاول آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ظلمی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں پلی آف کے لیے تو ویسے بھی ان کو دستاب نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے مصروف ہوں گے وہاں پہ ساؤت افریقہ میں لیکن بھائی رومن پاول کا متبادل جو ٹیم کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا پشاور ظلمی نے ریچرڈ گلیسن انگلینڈ کے رائٹ آم تیز گیند باز ہیں اور انہوں نے جو اب تصدیق کیا ہے کہ بھائی میں پی ایس ایل کے لیے آویلی بل نہیں ان کو انجری وغیرہ کا ان کا مسئلہ ہے اور ابھی بندہ ہسپٹل کے اندر داخل ہے اور چھے ہفتوں کا ڈاکٹر نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ بھائی آپ چھے ہفتے کرکڑ نہیں کھیل سکتے ہیں اور جو ریچرڈ گلیسن نے آپ تصدیق کیا ہے کہ بھائی اصل میں مہنجری کا شکار جو جو ای کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل لیگ مطلب ہوئی تھی اس کے اندر مہنجری کا شکار ہو گیا تھا اور پھر بھی پشاور ظلمی نے اس کو پک کیا ہے تو حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ کرنا ما ہوا کیسے لیکن اب وہ ریچرڈ گلیسن نے بھائی اب کلیئر کیا ہے کہ بھائی چھے ہفتے تک وہ گرکن نہیں کھیل سکتے تو پشاور ظلمی کو اب بھائی ان کا متبادل بھی ڈھونڈنا پڑے گا یہ بھائی بڑا سوال ہے پشاور ظلمی کے لیے ایک اچھا گیندباد مردہ تھا لیکن وہ بھی پی ایس ایل سے باہر ہو گیا تو جی ہاں دوستو ریچرڈ گلیسن پی ایس ایل سے روڈ آؤٹ ہو چکے ہیں لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ رومن پاول کی ریپلیسمنٹ اب پشاور ظلمی جا وہ کیا لیتی ہے اگر آپ کو بیٹس اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائے پلیز کر دینا